بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں سونو ٹپ سیکرٹ دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوم میڈ شیمپو دوستو یہاں پر میں لوں گی صرف اور صرف دو چیزیں سب سے پہلی چیز جو میں لوں گی اس میں کڑی پتہ دوستو یہاں پر میں نے کڑی پتے کو ڈرائی کیا آپ چاہیں تو فریش اس میں ڈال سکتے ہیں میرے گھر میں گملا لگا ہوا تھا تو میں نے ڈرائی کر کے رکھے تھے تو میں نے سوچا کہ میں اس میں ڈرائی ہی ڈال دوں دوستو یہ جو آپ کو اس کی ڈنڈیاں نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہیں آپ جانتے ہیں دوستو کہ اس سے ان ڈنڈیوں سے بنتی ہے کنگی اور جو کہ ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے لکڑی کی اکثر آپ کنگی یوز کرتے ہو تو وہ کڑی پتے کی ڈنڈیوں سے ہی بنتی ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں ڈنڈی سمیت یہ سارے اس میں کڑی پتہ ڈال رہی ہوں یہاں پر میں نے لیا فرش یلو ویرہ جل جو کہ میں نے بھی اپنے گملے سے اتارا تھا اس کا جو یلو پارٹ ہے اس کو آپ نے الگ کر لینا ہے میں نے اس کو واش کیا تھا لیکن پھر بھی اس میں سے یلو پارٹ تھوڑا سا نکل رہا تھا تو میں نے اس کو اچھی طرح سے جھاڑ کے میں اس کو باریک باریک کاٹ لوں گی دوستو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو ایز ای شیمپو یوز کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کتنا فرش یلو ویرہ جل ہے اور اس کو میں باریک باریک کاٹ لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو گرینڈر میں گرینڈ کر لوں گی دوستو اس سے آپ کے بال لمبے گھنے ہو جائیں گے اور آپ کے نیو بالوں کی گروت بھی ہوگی اور آپ کے بالوں سے خوشکی جو بھی پرابلمز ہیں آپ کے بالوں میں وہ سب ختم ہو جائیں گے تو اس کو اچھی طرح سے باریک کاٹ کر میں بھی اس کو برینڈر میں ڈال لوں گی اس کو مکسی جار میں ڈال کر اس چیزہ سے گرینڈ کر لوں گی دوستو جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں کیونکہ میں ڈیلی بیس پر ایسی ایسی ریمیڈیز لاتی ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہیں اور آپ کے کچن سے ہی ریلیٹیڈ ہوتی ہیں کچن سے ہی آپ کو وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں جو ریمیڈیز میں بناتی ہوں اب میں اس کو مکسی جار میں دیکھیں میں نے اس کو چیزہ سے گرینڈ کر لیا ہے یہ میں اس کو سٹینر میں نکال لوں گی دوستو یہ دیکھیں اس کو میں سٹینر میں نکال لوں گی آپ چاہیں تو اس کو ململ کے کپڑے میں بھی اس کو چیزہ سے چھاند سکتے ہیں میرے پاس کھلا جو تھا جس کے سراغ کھلے ہوتی ہیں وہ میرے پاس سٹینر تھا تو میں نے سوچا میں اسی میں ہی جلدی جلدی سے اس کو نکالنو اس کو چھان لوں کیونکہ ہمیں اس کا جو پلپ ہے وہ نہیں چاہیے ہمیں اس کا جوس چاہیے اس سے ہم اپنا شیمپو تیار کریں گے دوستو اچھی طرح سے آپ نے اس کو دبا کے پریس کر کے نکال لینا ہے اور پلپ کو لگ کر لینا ہے دوستو اس سے آپ کے بالوں کی گروت ہوگی آپ ڈیلی بیس پر یوز کریں اس شیمپو کو چاہے تو آپ دو دن بعد یوز کریں جیسے کہ آپ ہفتے بعد اپنے بالوں پر کوئی چیز تیل یا اسی چیزیں پلائے نہیں کرتے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا تو آپ یہ والا شیمپو تیار کر کے رکھ لیں اپنے واش روم میں بنا کر رکھ لیں یہ دس سے پندرہ دن آپ اس کی ہوتی ہے اس کی ٹائمنگ آپ دس سے پندرہ دن آپ بنا کر تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے واش روم میں اور آپ ڈیلی بیس پر اس کو یوز کریں آپ کے بالوں کی نئی گروت ہوگی آپ کے بال لنٹھی ہوں گے اور گھنے ہو جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے اس کا سارا جوس نکالیا پلک کو لگ کر لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی کوئی سا بھی جو شیمپو آپ اپنے بالوں میں یوز کرتے ہو آپ وہ یوز کرو یا پھر آپ کے شیمپو کی بوٹل عادی ہو چکی ہے تو اس میں آپ یہ سارا جو میں نے بنایا ہے جوس یہ آپ اس میں اُلٹ کر اس کو اچھی طرح سے شیک کر کے اپنے واش روم میں رکھ لیجئے تو یہاں پر میں اس میں ساشی ایڈ کر کے آپ کو ڈیمو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو ایز ای شیمپو یوز کرنا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں ایک خالی بوٹل لوں گی اور اس میں میں یہ ایڈ کر لوں گی اس میں سارا ڈال کے اپنے واش روم میں رکھوں گی اور آپ اس کو ڈیلی بیس پر یوز کریں بچے یوز کریں بچیاں یوز کریں اچھی طرح سے آپ کے بال اس سے لمبے ہو جائیں گے گھنے ہو جائیں گے اور اب اس خالی بوٹل میں میں یہ ڈال کے رکھوں گی دوستو اگر آپ کو میرے ریمڈی اچھی لگی جلدی سے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کل اللہ حافظ